بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں دے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقا آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وضائف بتائیں آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا بہت پسند کیا اور میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں پرمز کم وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا میرا مقصد تھا اللہ باقا کے قرم سے وہ آپ لوگوں کے طریقوں سے یہ سننے سے میرا پورا ہوتا جا رہا ہے تو اسی لئے کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں باہم محبت کا ہے یعنی کہ اگر کوئی کسی سے آپ پیار کرتے ہو یا کسی سے آپ محبت کرتے ہو آپ دلی محبت کرتے ہو تو اس میں کوئی نجائز یا شرع کا شامل نہیں ہے اور لیکن جو سامنے والا جو مطلوب ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کا احساس نہیں کرتا تو پھر یہ وصیفات کریں گے نمبر ایک یا تو آپ ایسا کریں کہ اس آیات کو کسی خوشبو کے اوپر دم کر کے تو اس کو توفے کے طور پر بھیجو اگر وہ توفہ لینا پسند کرتا ہے تب اور اگر گھر میں ہی ہے یا آپ کی فیملی میں ہی ہے یا کوئی شوہر یا میہ بیوی کا ایسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشانی کیا تھا یا محبت پیدا نہیں ہوتی تو پھر خوشبو کا استعمال کرو اور پھر اگر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کھانے کے پر دم کر کے مٹھی چیز کے پر دم کر کے وہ اس کو کھلاو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دیوانہ ہو جائے گا اور بچین ہو جائے گا نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بازو پر اپنے سیدھے بازو کے پر اس کو لکھ کر اور یہ مرد حضرات کے لئے ہیں بان لوگے اس آیات مبارکہ کو تو انشاءاللہ جس سے مقصد کے لئے آپ بان لوگے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا اب چوتھا اس کا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے تو وہاں پر مطلب کہ ہوا بھی آتی ہے اور وہ ہلتا بھی ہے تو وہاں پر اس کو بان دو یا پھر جس طرف مطلوب کا گھر ہے یہ جس طرف مطلوب رہتا ہے یہ جس سمت رہتا ہے مشرق مغرب شمال جمول جس بھی سمت میں وہ رہتا ہے تو وہاں پر یہ بان دو تو وہ مطلوب دیوانہ وار بچائر ہو کر آپ کے پاس بھوٹ آئے گا اور پڑھنا کیا ہے انہیں یہاں سے لے کے ٹھیک ہے انہیں پوری آیات جو ہے وہ بتانے میں پھر آئے رہے وظیفہ لمبا ہو جائے گا آپ بس یہاں سے سکرین سے آپ کو دار لیجئے گا تو بہ آسانی آپ کو مل جائے گی بسو کی والا نا کی ٹھیک ہے یہاں تک یہ آیات مبارکہ ہیں یہ آپ نے لیکھ لینی ہے لیکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ہی آپ اس کا استعمال کریں گے غلطی کی کوئی گنجوائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مکمل آیات کو لیکھ کر جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اگر درخت پر ٹانگنی ہے تک اگر آپ نے خوشبو لگانی ہے تک اگر آپ نے کھانے میں دینی ہے تک یا پھر آپ اپنی بازو پر بان سکتے ہو تک جو کھانے کا ہے اور خوشبو کا ہے یہ خواتین کے لیے اچھا ہے اور مردوں کے لیے درخت پر ٹانگنا اور بازو کے پر باننا یہ زیادہ نیاب ہے اسے کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ باکہ آپ کو کرنے کی تفیق قطع فرمائے اللہ باکہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں جتنے بھی میرے بزائید ہیں دعا کر دی ہوں کہ اللہ باکہ آپ کو کرنے کی تفیق قطع فرمائے اور پسند آئیں آپ کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعا ہمیں یاد رکھیں کہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کون کرنے تک یعنی بھی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اللہ حافظ